سعودی عرب کرونا وارس کے خلاف سعودی عرب کے حفاظ سے اقدامات جدہ اور مدینہ جانوالی پروازوں سے عمرہ ظاہرین آفلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری لاہور سے سعودی عرب کے لیے پی آئیے، سعودی ایڈلائنز اور ائر بلوز کی شیڈیول پروازوں سے 702 ظاہرین آفلوڈ ایڈلائنز انتظامی کی جانب سے مسافروں کو پیش بھی آگاہ کیا جا رہا ہے گلز ائر کا لاہور سے بہرین فلائل شیڈیول بھی موصل کرونا وارس کے بڑھتے خدشات لاہور کے ٹیچنگ اسپتالوں میں انتظامات نہ مکمل سروسیز اسپتال کا ڈنگی وارڈ کرونا وارڈ میں تبدیل مگر سہولیات نہ پہت مریضوں کی آئیسولیشن کے پروڈکول سمیت ایج ڈی یو بنانا کارڈییک مانیٹر اور پلس آکسی میٹر ملا صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملے کی تربیت کی ناحفاظتی کیٹ مہیا ٹیچنگ اسپتالوں میں انتظامات کے باوجود این 99 ماس کی خریداری بھی نہیں کی گئے وزرعالہ عثمان بزدار کی زیر صدارت کرونا کے حوالے سے چلاس پی کی اے لاہور میں پچھتر بستروں پر کرونا آئیسولیشن وارڈ کائن سروسز اسپتال کا ڈنگی وارڈ کرونا وارڈ میں تبدیل ضروری سازو سامان خریدنے کے لیے 233 ملین روپے جاری کر دیئے گئے داخلی اور خارجی راکھتی سخت مانیٹرنگ صورتحار کے جائزے کے لیے کابینہ کمیٹی کے قیام کا بھی فیصلہ وارس پھیلنے کے خدشات پر محکمہ سکول ایڈوکیشن کا بھی خوار تعلیم اداروں میں چھٹیوں کے لیے وفاقی صبح اداروں سے مشاورت جاری کرونا وارس کا خدشہ ناجائز منافع خوروں کی جاندی ایک سو پچاس روپے والا پیکٹ ایک ہزار کا ہو گیا مارکٹس میں سرجیکل ماس کی قیمت کئی گناہ اضافے کے خلاف آئی کورٹ میں درپاس دائر زخیرہ دوزوں کے خلاف کارروائی اور ماس کی دستیابی اقینی بنانے کے لیے بریک کو پابند کرنے کی استعداد کرونا وارس کی مریضوں کی انکشاف پر ثابت وزرعالہ شہباز شریف کا اظہار تشبیش صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی حکمتی عملی بنانے پوری طور پر چاروں وزرعالہ کا ہنگامی ازلاس بلان کا مطالبہ شہباز شریف توسد دباغ کے لیے حکومتی اقدامات نے تاخیر پر تشبیش کرونا وارس کا ظاہر ہونا مشکل یہ کسی طوانہ شخص میں بھی موجود ہو سکتا ہے سیکیٹری ہیلت کیپٹر نیٹائر اسمان کی سیری پوری ٹو کے پروگرام سیری ایٹین میں گفتگو بولے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کافی عرصے پہلے فاضل اقدامات شروع کر دیئے تھے وزرعالہ نے چلڈرن ہسپتال کی اپگریڈ ایمجنسی کا افتتاہ کر دیا تقریب سے خطاب میں وزرعالہ کا ہسپتال میں آنمی میاں کی انیورسٹی بنانے کا اعلان بولے پی آئی سی سمیت لاہور کے دیگر ہسپتال کی حالت کی بہتر بنائی جاتی وزرعالہ کی ہسپتال آمچ رہنے کے لیے زہمت بن گئی پھر آس کو روز ہے گھنٹے تک بند رہنے سے مریض خوار ہو گئے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ستائیس پروری پاک فضائے کے شاہینوں جامبازوں کے جانب سے بھارتی سورماؤ کے لیے سرپرائز دے ایک سال قبل آجی کے دن قامی حمیت اور شہادت کے جذبے سے سرشار بہادروں نے ابھی نندن کا جہاز گرایا بھارتی سرط کے اندر گھس کر کارروائی کی اور بتایا کہ کیسے ہوتی ہے سرجیکل سٹرائک اور کیا ہوتا ہے جوابی وار ستائیس پروری پاکستانیوں کے لیے تاریخ ساس دن جب بھارتی غرور خاص میں ملا قوم پاک فضائے کے شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے گورن پنجاب چوہتری محمد سرور کا ویڈیو پیغام کہا بھارت یاد رکھے پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے مودی خود بھارت کے سب سے بڑے دشمن ہیں بائیس روز گزر گئے بھائی کے قاتل آزاد ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں بولیس قاتلوں سے ملی ہوئی ہے آئی جی آفس کے باہر مکہ کالونی کے رہائشی کا مظاہرہ آئی جی شویف دستگیر سے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ مہنگی الپی جی کے خلاف عوامی رکشہ یونین کا احتجاز پریس لف کے باہر مظاہرہ حکومت سے الپی جی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ مظاہرین کاشیہ خود دنی کی قیمتوں میں مسلطل اضافے کی بھی مظامت کل موچ گیت پر مہنگا کے خلاف جلسے کا بھی اعلان سی ٹی ٹی اور فیلڈ پورس کی کارکردگی سوال یا نشان بن گئی حکم کے باوجود مطلوب چھہ سو انچاس دہشتگردوں کی عدم گرفتاری پر آئی جی برہم مطلقہ فورسز اور افسران کی کارکردگی باعث شرمندگی قرار دے دی حکام تو دہشتگردی کی پوری گرفتاری کے لیے اخدمات کے لیے ایک بار پھر ہلا ہے آوارہ کتوں کے تلسی میں زلہ انکزام یا ناکام چوبس گھنٹوں کے دوران آوارہ کتوں کے کارکنے سے مزید باون شہری متاثر بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل شہریوں کا صورتحال پر عدم تحفظ کا اظہار آوارہ کتوں کی پوری تلسی کا مطالبہ ہائی کورٹ میں اقدام قتل کے ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات آر پیو شیخ اکورا فاروق مزر ایس ایس پی لیگل وانہ محمد التیف سمیت دیگر افسران پیش عدالت کا آر پیو شیخ اکورا کو تفتیش مکمل کروا کر پیو کے روز ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملزمان کی عبوری زمانت میں بھی دو مارش سر توسی ہائی کورٹ میں گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت سیکریٹری انڈسٹری کے توہین آمیز جواب پر سخت برہم سیکریٹری انڈسٹریز کی غیر مشروط معافی عدالت کا تحریری معافی مانگنے کا حکم گھی کی قیمتیں مقرر کرنے کا نوٹفیکیشن موطل کرنے کا حکم برقرار سمات 6 مارچ تک ملکلی ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں مکمل انتیس وروری کو پولنگ کے لیے سات پولنگ سٹیشنز قائم چار عہدوں کے لیے سولہ امید باروں میں سخت مقابلہ متوقع ساہر نصر اللہ مقصود بٹر اور چودری ولایت علی بار کی صدارت کے لیے آمنے سامنے ایک ہزار نوٹ انیس ہزار چھے سو پینسٹر مقلہ بائیومیٹرک بوٹنگ کے لیے اہل قرار لاہور ریجسٹری میں دو روز کے لیے مقدمات کی سماتے چیف جسٹیس گلزار احمد سمید گیارہ جسٹیس نے مختلف مقدمات سنیں جسٹیس عمر اطاپ اندیال، جسٹیس منظور احمد ملک، جسٹیس سردار تارک مصود، جسٹیس پیسل اور جسٹیس مقبول باقر سمید دیگر تشکیل کردہ پانچ بہنچوں کا حصہ ہے احتساب عدالت میں آشانہ ہاؤزنگ ریفرنس کی سمات فواد حسن فواد، اہد چیمہ اور دیگر بارہ ملزمان کی حاضری مکمل سمات چھ مارچ تک ملتوی، عدالت کو شہباز شریف کی حاضری معافی سے بھی آگاہ کیا گیا آمکن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی زمانتے خارج ہائی کورٹ نے تین شرک ملزمان کی زمانتے بھی خارج کر دی جسٹیس سید مظاہر علی اکبر نفی کی سربراہی نے دو رکھنے بینچ نے پیس کی سمات کی سرکارین ارخنامے پر عمل درامت خواب بن گیا سبزی منڈیوں پر بدستور مہنگائی کا راج ادرک پانچ سو روپے فی کلو فروغ لہسن چار سو پچاس، سری مرچ دو سو پچاس سے دو سو اسی شملہ مرچ دو سو پچاس روپے کلو پر فروغ گیا قدو بھی سو روپے کلو پر فروغ ہونے لگا کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسارٹس کے پراویڈ ڈوالپرز کی بھاگ دور، بے سوت، معاہدہ، ختم کران کیلئے افسران سے رابطے غیر محصر پراویڈ ڈوالپرز نے اپنے خلاف بڑھتی شکایات پر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا پین ڈی کوپریٹیو پیس ٹو کے نجی ڈوالپرز کی خلاف میپ میں تحقیقات جاری ہیں آٹھا چکی مالکان کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے پلان تیار حکومت کا نئی چکیوں کے قیام کے لیے لائسنس بارتنے کا فیصلہ پائلٹ پروجیکٹ کا غاز لاہور سے ہوگا نئے چکی مالکان کو آٹھے کی بلا تاتول اور سرکاری نرخوں پر آٹھے کی پراہمی کے وعدے پر ہی لائسنس جاری کیے جائیں گے پی ایچ اے کا میٹرو بس پروجیکٹ کو تیس لاکھ کا چونہ چھبیس لاکھ کے پودے چھپن لاکھ میں بیش دیئے سیکرٹری ہاؤسنگ کے حکم پر انکواری اوپن پیڈر ایکٹ کے تحت کارواہ کے لیے ڈائریکٹر پی ایچ اے تحقیقاتی کمیٹی کے کنینئر مکر ہے جنانی پارک کی جھیل پر مشنی چور کی کاروائی رات گئے سوہل نامی شخص رنگی ہاتھوں گرفتا سیکیریٹی عملے نے غیر قانونی پکڑی پندرہ کلو مشنی ضبط کر لی ریس کو ارسانے میں ایف آئی آر درج کر دی گئے لاہوریوں کو جانی دودھ سے بچانے کے لیے ہم ایک دام سرپرائز ناکو کی بچائے مستقل ناکو کا فیصلہ پنجاکوڑ اتھارٹی روزانہ کی بنیاد پر ڈاکھی خاشی راکھوں کی ناکہ بندی کرے گی شہر میں لائے جانے والا ٹیسٹنگ کے بعد کلیئر کیا جائے گا سفاری پارک میں شہروں کے حملے میں جانبہق بلال چلید کی نماز میں جنازہ دا ایم پی اے مرزا جاوید سمی دیگر کی شرکل پیر کے روز سے لا پتا 18 سالہ نوجوان کی باقیات گزشتہ روز شہروں کے پنجوں سے برامت ہوئی زون انتظامے کے دھمکانے پر غمزرہ والد نے کے خلاف دھانہ آرائیونڈ میں درفات دے دی شفقت نامی افسر پر زبان بند رکھنے کے لئے دباؤ ڈالنے کا الزام ٹین روز تک انسانی لاز جنگلے میں پڑی رہی کسی نے نوٹس نہیں لیا لڑکے نے جنگلہ کیسے پھلانگا کس نے روکا کیوں نہیں وزیر جنگلی حیات اصد خوکھر سفاری زو کے دور پر سخت برہم جنگلہ پھلانگنا سیکیورٹی کی گفت قرار حقام سے نوجوان کی حلاقت پر ریپورٹ طلب کر دی گئے گرین ٹاؤن پیمپرز چور پکڑے گئے علاقہ مکینوں اور شہریوں کے ہاتھوں درگت کے بعد دونوں چور پولس کے حوالے شاپ مالک نے چوروں کو سیسری بھی کیمرے کی ملت سے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ٹاؤنشپ میں سٹی دسٹرک گورنمنٹ بوائی سکول میں شجرکاری محیم ڈائریکٹر پی ایچ اے علی نواز شاہ نے پودا لگا کر محیم کا اتطاقہ کیا پی ایچ اے کار آلودگی کے خوافنے کے لیے سکولوں کالوجز میں اڑھائی لاکھ بودے لگانے کا پرگرام ڈالپن اور پیرو فورس کے سپیشل دستو کا کنونشن ایس ایس پی آپریشنز محمد دبید کی ڈالپن سکوارڈ ہیڈکوارٹرز والٹا نامت فورس کے چاکو چوبن دستے کی سلامی کنونشن میں معروف ماہر تعلیم اور موٹیویشنل سپیکر غاسم علی شاہ کی بھی شرکت خطاب میں کہا معاشرے کی تعمیر اسلاح میں پولیس کا کردار جہاد سے کم نہیں ہے موٹر وے پولیس کے زیر تربیت افسران کا سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ چالس رکنی وقت کو چیف آپریٹنگ آفسر کی بریسی آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر ایمرجنسی کال سینٹر اور ڈسپیچ کنٹرول سینٹر کے کام کرنے کے طریقے کار سے آگاہ کیا وقت کی اراغین کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی شاندار کارکردگی کے حامل پولیس افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب آئی جی شویف دستگیر نے باون افسران اور اہلکاروں میں چھہ لاکھ پینٹیس ہزار کی رقم بطور انام تخصیم کی مسلمے کاف بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی عوامی مسائل کا حل ہماری اولین ترجی ہے سپیکر شہدری پرویجلاہ کی پاکری راہماؤں سے ملاقات میں گفتگو ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحار اور بلدیاتی انتخابات کے لیے حکمت امنی پر باقشی خاصمی گروپ آف انسٹیوشن سمنباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعماد معروف بیڈمنٹن پلئر زیرینہ خاصمی تقریب کی مہانے خصوصی پوزیشن ہولڈرز میں انعماد بھی تقسیم کیے خصوصی بچوں کے تعلیمی مرکز رازنگ سان انسٹیٹوٹ کا سپورٹس گالا سپیشل بچوں کی خود مقابلے باتی اور حلہ کھنڈا بچوں کو کھیلتا دیکھ کر والدین کی خوشی سے نحال جیتے والے طلبہ طالبات کو انعماد سے نوازا گیا جماعت اسلامی کے زیر تمام سرپرائز ڈے کے حوالے سے تقریب احمد سلمان بلوچ اور دیگر کی شرکت پاک فضائے کے جاموازوں کو بھرپور خراج تحسین پیش لڈی اے ون وینڈو سیل پر وصول درپاستوں پر عمل میں تاخیر ڈائریکٹر جنرل لڈی اے سمیر احمد سید کا وجوہات کے تاہیون کا حکم امنے کو موصول ہونے والی شکایات کو سنجید کی سلینے اور فوری نمٹانے کی ہدایت سرپرائز ڈے پر پاک فضائے کے شاہینوں کو خراج تحسین پنجاب جنورسٹی کے طلبہ اور اساتسہ کی ریلی بی سی ڈاکٹر نیاز احمد پرو وائز چانسلر ریجسٹوار سمیت دیگر فیکرنڈی کی بھی شرکت ریلی میں پی ٹی آئے رکنے اسمبلی مصرر چیما بھی شریک ہوئیں وطن کی فضائوں کے نکھے بانو پاک وطن کی شاہینوں کو سلام پنجاب ینورسٹی میں سرپرائز ڈے کے موقع پر شانتار تقریب کا احتمام وائز چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد اور انٹی اے مسرہ جمشید چیما نے گیک کا تھا ینورسٹی کے طلبہ اساتسہ نے پاک فضائے زندہ بات ریلی بھی نکالی اور پنجاب ماشرل آرچ گیمز میں ٹائکوانڈو کے مقابلے جاری آٹھ مختلف کٹیگریز کے لیے پانچ ٹیم مدد مقابل چالیس بوائز اور گلز فائٹرز مقابلے میں شریک ہیں